بسم اللہ الرحمن الرحیم جلسے کو کینسل کر کے میں پر کچھ خبریں ہیں جو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آجے چل گئے بہت تفصیل میں اور بہت ڈیٹیل میں کہ ہوا کیا کیا چیزیں تھیں کس نے رابطہ کرایا کس نے کرایا وہ جو فون کس نے کروایا ہے عمران صاحب خان صاحب کو فون کس نے کروایا یا جیل سپریڈنٹ نے کروایا یہ ساری چیزیں کون تھی اور اس پہ عمران خان صاحب کا بڑا مانی خیز جواب بھی آیا قاضی فائزہ صاحب سمیت تین ججز کے خلاف ریفرنسی سپریم جڈیشنل کونسل کیلئے تیار ہے جی اور ریفرنس بھیجنے والا کوئی اور نہیں یہ عمران خان صاحب کے تحادی ہیں پاکستان تیریکن صاحب کے تحادی ہیں اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں ایک دو اور خبریں ہیں ساڑھے آٹھ بجے اہم ملاقات زیاری بات ہے جو جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ایک دم یہ جلسہ کینسل کیا اور پھر یہ ساری چیزیں ہوئیں اب سب اس طرف لفکیں گے ایک اہم ملاقات ہے رات ساڑھے آٹھ بجے اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں سب سے پہلے عمران خان صاحب نے جلسہ ملتوی کیا تو اس کے بعد اس طرح سے جورو نے باتیں کی وہ اب تب کو پتا گئے کہ انتشار تھا مذہبی جماعتوں کے لوگ ادھر پہنچو تھے ایک نو مئی ہے وہ پاکستان تیریکن صاحب کے اوپر سر تھوپ نے کیوں کی گلے ڈالنے کی کوشش تھی اور میرے پاس یہ اس تمام ساری خبریں تھی لیکن علیمہ خان صاحبہ جب اپنے بائی سے ملاقات کر کے آئیں تو آپ کو پتا ہے علیمہ خان صاحبہ بہت غصے میں تھی اس جلسے کو کینسل کرنے کے والے سے وہ کہتی ہے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان صاحب بہت غصے میں تھے انہوں نے کہا کہ آٹھ ستمبر کو اگر میرا کوئی نام لے کر بھی کہے کہ جلسہ کینسل ہو گیا تو آپ نے نہیں ماننا میرا نام لے کر بھی اگر کوئی کہے نہ کہ آٹھ ستمبر کوئی جلسہ کینسل ہو گیا تو آپ نے نہیں ماننا اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ میرا نام استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھنا ہے کہ میرا نام استعمال کیا جا رہا ہے آپ نے ہر صورت جلسہ گاہ پہنچنا ہے مطلب عبرال صاحب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے نام کی آواز بھی آپ لوگوں نے نہیں ماننا یعنی دو اور ڈائے والی پویشن آگئی نا سر پاکستان تحریک انصاف کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے انڈ پر دو اور ڈائے والی پویشن آگئی ہے کہ جب بندہ یہ کہہ رہے کہ میں بھی کہوں تو بھی اپنے بات نہیں ماننی تو اس کا مطلب ہے کہ تمام حجتیں تمام ہو گئیں تمام نوسیوں کو سلام اپنی جگہ پہ تمام عدالتی فیصلوں کو سلام اپنی جگہ پہ لیکن اب نہیں اور مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میری نہیں ماننی تو میں نے بھی اب کسی کی نہیں ماننی اس ٹون کا اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں اور مجھے میں ہمیشہ شر سے خیر گھونتا ہوں تو مجھے خیر یہ لگتی ہے کہ ظاہری باتیں اب آٹھ ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی داز بن جائے کچھ حدود قیود شرائط یہ سب چیزیں ہوں گی کیونکہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ریسکیو کیا ہے کل اس سسٹرم کو اور احسان تو ہے اگر یہ بندہ انتشار والا ہوتا ہے یہ بندہ منافرت والا ہوتا ہے یہ بندہ واقعی نو مئی کا پورا ذمہ دار ہوتا تو پھر یہ بات میں کرتا ہوں پھر اس طرح میں کرتا ہوں تو صافیوں سے گفتگو ہوئی عمران خان صاحب یہ تو علیمہ خان صاحب نے بتایا ہے صافیوں سے گفتگو ہوئی کچھ چیزیں تو میں آپ کو دوپہر میں بتا چکا ہوں عمران خان صاحب نے کہا ورکرز کے حوالے سے اب عمران خان صاحب اپنی پوزیشن نے جلسے کے حوالے سے کہا گیا رہا ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں ساری پارٹی کو جلسہ ملتوی ہونے کا رنج ہے اور غصہ ہے ساری پارٹی کو مجھ سمیس ساری پارٹی کو میں بھی سمجھتا ہوں کہ جلسہ ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا یہ جلسہ ہر حال میں ہونا چاہیے تھا لیکن صرف انتشار سے بچنے کے لئے ملتوی کیا رہی ہے اب اگر عمران خان صاحب یہ بات سوچ رہے ہیں تو آپ اندازہ لگانے کے کتنی سنگین صورتحال عمران خان صاحب کو پوچھائی گئی ہوگی کہ بائیس اگرس کی صبح کیا ہونے والا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا ممکنات ہے وہ آپ چیز اندازہ لگا لیں کیا سین ایک کریٹ کر کے بتایا ہوا بہرحال انہوں نے کہا اب جو مرضی ہو جائے جلسہ ہر حالت میں ہوگا مذہب انتشار کر رہتا ہے مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ بہت زبزہ کسر کا کھو محمدہ ہونے والا مگر اب جو مرضی ہو جائے اب یہ چیزیں نہیں ہوں گی قاضی فائز صاحب اور موجودہ سیاسی صورتحال مطلق عمران خان صاحب نے رسپونڈ کیا سوال ہو کے جواب دے رہے تھے عمران خان صاحب نے کہا دو گیمز اس وقت جاری ہیں اس وقت دو گیمز جاری ہیں اگر یہ قاضی فائز صاحب کو قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن نہ دے سکے قاضی فائز صاحب کے ایکسٹینشن کی اس وقت پور کوشش کریں مبیر کو جو قومی سبلی کا سیچن ہے اس کا جو ایجنڈا ہے ابھی تک خوفیہ ہے یہ کچھ بندے توڑ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے یہ کچھ بندے ایسے کر سکتے ہیں ان سے ووٹ لے سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اس قانون سازی کو پاس کرنے کے لیے آئینی ترمین کو پاس کرنے کے لیے تو انہیں کا سینارٹی پر اثر انداز ہو کر یہ اپنا بندہ لے کے آئیں گے یعنی قاضی فائز صاحب پر ایکسٹینشن دینے کی بھرپور کوشش کریں گے ورنہ سینارٹی پر اثر انداز ہوگی یعنی جسٹس منظور علی شاہ صاحب اور جسٹس منی بفتر صاحب تھے اپ کمین دونوں جی بیسے ان دونوں کو چیپ جسٹس نہیں بننے دیں گے ان کو بائی پاس کیا جائے گا سیم اسی طرح جس طرح لاہور ہائی کورٹ پرسیڈنٹ بن گیا نا جسٹس آلیہ نیلن صاحبہ وہ تیسرے نمبر کی سینئر تھی دو ججز کو ان کے پر بائی پاس کیا گیا جسٹس شہزاد ملک کے بعد دو سینئر ترین ججز تھے جنہوں نے چیپ جسٹس بننا تھا پھر تیسرے نمبر پر جا چوتھے نمبر پر جا کے آلیہ نیلن صاحبہ کی باری آ رہی تھی تو ان کو بنا دیا گیا تھا انہیں کہ یہ دونوں صورتیں قابل قبول نہیں ہوں گی اور ہم بھرپور اتجاج کریں گے یہ بائی پاس کرنے کا پلان کریں ہم اضامت کریں گے یہ بھی عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ اس طریقے سے پلان کر کے بیٹھیں کیسے وہ دن بھی کتنا زبد دست ہوگا نا قاضی خائز صاحب کی ایکسنشن ہو رہی ہوگی پھر قاضی خائز صاحب کی عزتوں میں کس طریقے سے اضافہ ہو رہا ہوگا اور وہ دن بھی کتنا مزیدار ہوگا یا دوسری اپشن ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جسٹی منی بکتر کی جگہ ایک اور جا جا کے چیز جسٹس بنے ہو گئے سینورٹی بھی ساری پھر لو جیم نے قانون سازی کر دی پھر وہ دن بھی میں اور آپ دیکھیں گے کچھ بھی ہو سکتا نا صاحب کچھ بھی ہو سکتا اچھا جی اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے حکومت کو بھی کنفیوز کیا اور اچھا خاصہ کنفیوز تو کل سے ہی لگ رہی تھی حکومت اور سوال کیا جگہا نا ان سے کہ کل رات آپ سے سنا ہے فرشتوں نے ملاقات کیے یعنی ایک دن پہلے ایسا کیا ہوا کہ آپ کو ایک ہی رات میں اندر کی خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں عمران خان صاحب جواب دیتے ہیں کہ جب نون لیگ میں کھلبلی دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ انہیں خدشہ ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ سے باپی اور کھلبلی تو ہے رانہ صاحب ناولہ صاحب کی گفتگو سے پتا چل رہا ہے لوگوں کے بیانات سے گفتگو سے پتا چل رہا ہے ہمیں پتا ہے صبح ساتھ میں جیل کون کو لباتا ہے ہمیں پتا رات کو فون پہ کس نے بات کرائی ہوگی کس کے کہنے پر ہوتی ہے اور کس کے رابطوں کے بجانے جلسے منصوب ہوتے تو یہ تمام چیزیں کھلبلی تو ایک مچیوی ہے نا اور فون سے متعلق بھی سوال ہوا کہ فون آپ تک کیسے پہنچا ہے کس نے فون کرایا ہے کیا رہی ہے آپ نے پھر کیسے فون پہ بات کر کیا عظم سباتی کو رات کو بلائے حضرت خانہ نے کہا تین بجے مجھے پتا چلا کہ حکم ملا کہ میں نے صبح سات بجے کے پی کے میں تھے عظم سباتی مجھے صبح سات بجے اگیالہ جیل پورٹ ہے تو ابنان خان نے اس پر کچھ بھی نہیں کہا جنہیں کہ اس پر نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے مجھے فون کس نے دیا کیا نہیں دیا اور مسکرہ دیئے حاصل کی مسکرہ کے بعد اب سب پریشان ہے جو بہلے بھی ایک جو فون کی ہے کافی پریشانی ہے اور کہ بھائی فون ڈیفنیٹی اسٹیبیشمنٹ کا نمائندہ یہ آیا ہوگا نا وہ ہی آیا ہوگا نا کہ سر بہت کریں پلیز آپ تاری چیز بتائی ہوگا اس کا حواب دارا ان کو فون کر دیں تو جب بات کرانے ہوئے پھر فیض نیٹ بک نہیں ہوتا پھر اپنے ہی نیٹ بک ہوتا ہے پھر لائک اس طرح کی چیزیں ہوتی تو بہرحال انہوں نے اس کے لیوہ اس کا ردے مل بھی دیا سکیورٹی زرائے کا نا وہ جو دو دن پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا فیض امید صاحب کوئی معاملہ کوئی ایسا کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے ملکی راز کوئی آشکار کیوں لوگوں کو بتایا ان کا جو بھی ٹرائل اوپن ہو مجھے پتا چلے ہیں میرے پر کیا الزام آنے والا ہے تو سکیورٹی زرائے نے کہا تھا کہ عمران خان ہوتا کون ہے یہ کہنے والا کہ فیض امید صاحب کا ٹرائل اوپن ہو یا نہ ہو تو عمران خان صاحب کہتے ہیں اور یہ چیز ہے تو عمران خان صاحب نے ادھر بھی جواب دے دیا کہ جناب میری یہ پوزشن ہے اس بنا پر میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے کیونکہ آئی ایس پیر کی سٹیٹمنٹ نہیں تھی سکیورٹی زرائے کیا کہا کے جواب دیا گیا تھا اور میرا پریڈکٹ ہے کہ اس وقت کل عالترین افسر جو ہوگا نا سکیورٹی کا وہ عمران خان صاحب کے جو میڈیا کے رپورٹروں سے جو کیا کہ سوال جواب کون جب ٹی وی پہ چل رہے ہوتے ہیں غصے میں تھا وہ غصے میں رسپونڈ تھا وہ اسی طریقے سے وہ ایک دن ساری سکرینڈوں کے پر چلا نہیں چلوایا گیا سکیورٹی زرائے کیا گیا اور دیفنیٹ ٹیو میلٹری اسٹیبلشمنٹ کا فوج کا رسپونڈ تھا وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ادھر پاکستان تحریکین صاحب کے اتحادی ہیں جی اور دیکھیں پاکستان تحریکین صاحب اس عمل کی حمایت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے سنی اتحاد کانسل کے سابزادہ حمد رضا صاحب انہوں نے مبارک سانی کیس کا غلط فیصلہ دینے پر غلط فیصلہ لکھنے پر اور اس غلطی کو تسلیم کرنے پر قاضی فائز صاحب سمیت جسٹس امین الدین اور جسٹس نئیم افغان کے خلاف سپریم جلیشل کانسل میں ریفرز ظاہر کرنے کا اعلان کر دیا کہ انہوں نے غلطی تسلیم کی ہے اور فیصلہ بطلہ ہے اور ان کی وجہ سے جو مسلمانوں کے جو دل دکھی ہوا ہے جو کچھ بھی ہوا تو یہ اس پہ ہم دیکھیں پاکستان تحریکی کے ساتھ اس کو سپورٹ کرتی کے نہیں کرتی ہاں ایک اہم ملاقات میں نے بلا اس سینیریو میں مولانا فضل رحمان صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کے لئے میں رابطہ ہوا ہے اور پی ٹی آئی کا وفت آج مولانا فضل رحمان صاحب سے ساڑھے آٹھ بجے ملاقات کرے گا پارٹی کے چیئرمن بیرسٹر گوہر اسد کیسر اور شبلی فراد یہ تینوں ملاقات کرنے جا رہے ہیں ملاقاتوں کے وقت شروع ہوئے جاتے ہیں یہ چلتا ہے فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگا کریں اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد